ایہاک نعبدو و ایہاک نستعین صدق اللہ خالقنا العظیم و بلغنا رسوله النبی کریم العمین و نحنو علی ذالک لمن الشاہدین و الشاکرین والحمدللہ رب العالمین سارے دوست اس نیت کے ساتھ اللہ کے پیارے حبیب پر درود پڑھنے سے اللہ راضی ہوتا ہے آپ ایک دفعہ درود پاک پڑھیں میں بالکل اختصار کے ساتھ بات کر کے ہم دعا کرتے ہیں میں نے پہلے ارز کر دیا ہے کہہ دیا ہے کہ ختم شیف کا سامان لائیں درود پاک محبت سے اللہم صلی علی محمد و عالی محمد و بارک وسلم و صلی علی السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ اللہ آپ سب کو سلامت رکھیں اور آپ سب کا یہاں آنا تشریف لانا مل بیٹھنا پڑھنا پڑھانا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول کروائیں ایسے موقع پر کوئی پیغام تو ہونا چاہیے ڈیڑھ گھنٹے سے ساتھی بیٹھیں آئے ہیں صرف اس لیے کہ یہ دیکھ لیں کہ بھائی میں آیا تھا اور گھر والے وہ دیکھیں پکا کر پیش کر دیں کہ ہم نے اپنے اببا جی کا ختم دلایا تھا نہیں میرے بھائی مجھے بالکل خطاب یا آواز کا شوق نہیں ہے کہ میں لمبے آواز کروں میں ایک پیغام کے لیے کھڑا ہوں کہ یہ موقع جس موقع پر ہم بیٹھے ہیں سب کٹھے ہوئے ہیں کس لیے اچھا عصال سواب کے لیے قرآن کیا کہتا ہے قرآن میں آیا جو بعد میں آتے ہیں قرآن کہتا ہے جو بعد میں آتے ہیں یکولونا وہ کہتے ہیں ربنا بلنا اے اللہ ہماری بخشش کر دے والے اخوانین اللہزین سواکونا بالایمان اے اللہ جو ہم سے پہلے ایمان میں سبقت لے گئے ہوں کیمیں مقفرت کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے اس بیان اس وعظ پر عمل کرتے ہوئے بیٹھے ہیں اور ہم اس دعا کے لیے بیٹھے ہیں کہ مرہوم بھائی محمد حسین صاحب چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کے سارے گناہ معاف فرمایا آپ کہیے آمین دو باتیں پلے باندھ لیجئے شاید ہمارا مل بیٹھنا قبول ہو جائے نمبر ایک اگر آپ چاہتے کہ دنیا میں قبر میں حشر میں کامیاب ہو جائیں نمبر ایک اللہ کی مقلوق سے پیار آپ میرا جملہ دہرہ دے کیا میں نے کہا ہے اللہ کی مقلوق سے نمبر دو اللہ رب العزت کے پیارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کو مضبوط کرنا سرکار سے پیار اور اللہ کے بندوں سے پیار یہ دو باتیں میں نے کی ہیں اور دونوں باتوں کے متعلق ایک ایک بات نمبر ایک اللہ کے بندوں سے پیار کا کیا مطلب حضرت صاحب ہے جی ان کو بٹھائیں حضرت صاحب کو تو آپ نے عزت دے دی لیکن حضرت صاحب نے آپ کو کیا عزت دی حضرت صاحب کے دل میں بھی کاری صاحب کے دل میں بھی مولی صاحب کے دل میں بھی بائز اور خطیب کے دل میں بھی آپ سب کی عزت و احترام ہونا چاہئے آپ جو عزت کرتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے لقد کر رمنا بنی آدمہ اس مقام پہ یہ نہیں آیا کہ میں نے مولوی صاحب کو عزت دی میں نے کاری صاحب کو عزت دی میں نے حضرت صاحب کو عزت دی میں نے شیخ صاحب کو عزت دی میں نے میاں صاحب کو عزت دی میں نے وزیر آلہ کو عزت دی میں نے وزیر آزم کو عزت دی میں نے صدر کو عزت دی اس مقام پر اللہ نے یہ نہیں فرمایا بلکہ اللہ نے فرمایا مولا قد کر رمنا بنی آدمہ سنو اس بڑے پیغام کو کہ میں نے آدم علیہ السلام کی ساری اولاد کو عصد بخشی ہے اچھا میں آپ کی داد لینے کے لیے نہیں کھڑا ہوا میں چاہتا ہوں کہ میری ایک آدھ بات جو ہے وہ آپ اپنے دل میں بٹھا لیں اللہ کا اعلان ہے میری طرف سے یہ بات نہیں ہے رب نے کیا فرمایا وَلَقَدْ خَرْرَمْنَا بَنِي آدَمَا ہم نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو عصدی ہے جو شیخ صاحب ہے جو میاں صاحب ہے جو چوری صاحب ہے جو حضرت صاحب ہے جو مولی صاحب ہے یہ سارے بھی آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور کوئی لیڑی چلا رہا ہے وہ بھی آدم کی اولاد ہے اور کوئی نال لگا رہا ہے وہ بھی آدم کی اولاد ہے کوئی پکوائی کر رہا ہے وہ بھی آدم کی اولاد ہے اگر کوئی گکانداری کر رہا ہے وہ بھی آدم کی اولاد ہے کوئی اقتدار کے لیے کھڑا ہے کوئی امام بند کے کھڑا ہے وہ بھی آدم کی اولاد ہے اور کوئی مقتدی بنتے کھڑا ہے وہ بھی آدم کی اولاد ہیں اور جب توافے کعبہ کرتے ہو تمہارا نباس ایک ہوتا ہے جب تم عمرہ کرتے ہو تمہارا نباس ایک ہوتا ہے جب تم حج کرتے ہو تمہارا نباس ایک ہوتا ہے محنان کے مقام پہ تم ایک ہوتے ہو عرفات کے مقام پہ تم ایک ہوتے ہو اور پھر جورات کے مقام پہ تم ایک ہوتے ہو یہاں ایک کیوں نہیں ہو جاتے یہاں تمہیں یہ عصر دیتے ہیں تمہیں نہیں میں نے یہ پیغام دینا تھا نمبر ایک اللہ کی مخلوق سے پیار چھوٹوں سے بڑوں سے بوڑوں سے اور آپ میری بات کو گھر سے سنویں حضرت علی آپ کہیں گے رضی اللہ بات زمینی ہوگی ملاب سے بات آئے لیکن بات اس لیے کروں گا کہ آپ پر اگر پانچ منٹ مشکل بھی ہو جائیں تو ہو جائیں میں نے تو کچھ پیغام دینا ہے میں لپیٹے مارنے نہیں آیا آپ کی جیبوں پر نظر میری نہیں ہے میں محمد حسین صاحب کے عصال صلاب کے لیے اور اپنے ان بھائیوں کی محبتیں سمیتنے کے لیے اور ان کو عزتیں دینے کے لیے آیا ہوں حضرت علی کیا نام لیا میں نے سب کو حضرت علی سے پیار ہے اور دوسرا نام ہے حضرت ابی بکر کہیے رضی اللہ حضرت ابی بکر نے حضور علیہ السلام کے پاس شکایت کی کہ علی مجھے سلام میں پہل کرتا ہے پہلے مجھے سلام کہتا تھا کل جب میں اس سے ملا ہوں تو اس نے مجھے سلام نہیں کیا میں نے انتظار کیا مجھ سے چھوٹا ہے مجھ سے پیار کرتا ہے میرا رس کا تعلق ہے ہم آپ کے دونوں گرویدہ غلام ہیں یا رسول اللہ کہیے صلی اللہ علیہ السلام توجہ حضرت ابو بکر کیا فرمارے ہیں ادھر توجہ کیجئے حضرت ابو بکر کیا عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ علی نے مجھے سلام تو بھائی بات سن لیں علی نے مجھے سلام نہیں کیا حضور علیہ السلام نے بلاوہ بھیجا حضرت علی حاضر ہو گئے میری سرکار نے آپ کے آقا نے آپ کے مربی اور مششد نے اللہ کے پیارے حبیر نے آمینہ کے لال نے امام الانبیاء نے محمد مصطفیٰ نے حضرت علی المرتضی سے حضرت ابو بکر کے سامنے پوچھا کہ بتاؤ علی یہ ابو بکر بیٹا ہے اس نے تمہاری شکایت کی ہے تم سلام میں پہل کرتے تھے کل تم نے ابو بکر کو سلام کیوں نہیں کیا کیا کوئی نرازگی ہے کیا کوئی رنجش ہے کیا کوئی پریشانی ہے کیا کوئی دشمنی ہے کیا وجہ ہے حضرت علی کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ ہمارے مائی باہ آپ نے پوچھا تو میں ارض کیے دیتا ہوں سرکار نے پوچھا ہاں بتاؤ ابو بکر کن سے پریشان ہے کیا نرازگی ہے حضرت علی کیا کہتے ہیں اب میں دیکھ رہا ہوں آپ سب کی توجہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کل میں سویا ہوا تھا سوئے سوئے اڑتا ہوا آسمانوں پہ پہنچ گیا پھر میں نے دیکھا کہ میں اسی طرح نیم کے انتر ہی جنت میں چلا گیا جنت کے محلات کی سیر کر رہا ہوں اور ایک محل اتنا شاندار نظر آیا کہ میرے قدم اس طرح بڑھ گئے اور دروازے پر ایک نگے پاند دربان بیٹا ہے میں نے اس سے پوچھا بتاؤ تو سہی یہ اتنا شاندار جنتی محل کس کے لیے ہے تو اس دروگے میں اس دربان نے بتایا کہ سنو یہ اس کے لیے ہے جو سلام میں پہل کرتا ہے جو سلام میں جو سلام میں آپ کو ضرورت ہے آپ کہتے ہیں کاری صاحب السلام علیکم کاری صاحب کو ضرورت نہیں ہے کہ کبھی اپنے مقتدی کو بھی پہلے دونوں ہاتھوں سے سلام کر دیں اب حضرت علی وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں مڑا اعلا پہ گیا میں جنت میں چلا گیا جنتی محلات کو دیکھا شاندار محل کو دیکھا اور شاندار محل کے دروازے میں مہچا دروازے پہ کھڑے نگے بان سے پوچھا یہ کس کا ہے اس نے مجھے بتایا کہ یہ اس کا ہے جو سلام میں جو سلام میں جس کا دل چاہے وہ لے لے جس کا نا دل چاہے وہ نا لے میں آپ کے پیغام دے رہا تو حضرت علی کہتے ہیں جب میں نے یہ سنا نا پھر میری آنکھ دیو میں نیچے آ گیا اگلے دن سب سے پہلی ملاقات میری ابو بکر سے ہوئی ہمارا آمنہ سامنا ہوا میں پہلے سلام کیا کرتا تھا یہ میرا پیارا بھائی ہے اس کے لیے میرے دل میں عزت ہے میں نے چاہا میں نے چاہا آج سلام ابو بکر پہلے کرے تاکہ وہ جنت کا عالی شان محل میرے بھائی کو مل جائے اچھا پیغام کی سمجھائی نہیں سمجھے کرم کی کے نظر ہم پر خدا رایا رسول اللہ کرم کی کے نظر ہم پر خدا رایا رسول اللہ ہمیں دعا سرا پس ہے تمہارا آیا رسول اللہ اچھا پیغام ایک آل بھی دینا تھا لیکن کسی ایک پیغام پر اتفاہ کرتے ہیں اس کو پلے باندھ رہے ہیں دوستوں کو اچھا ایک ہے موٹ کو عزت دو اور ایک ہے جھوٹ کو عزت دو یہ دونوں مقابلے میں چل رہے ہیں لیکن میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں کہ انسان گلتے ہیں ان ساتھیوں کو اپنے بھائیوں کو اپنے محلداروں کو اپنے عزیز و اقربان سے پیار کرو اگر چاہتے ہو اگر چاہتے ہو کہ جنت میں تمہارا آلی مقام بن جائے اگر چاہتے ہو کہ اللہ رب العزت تمہیں عزتیں عطا کرے اگر چاہتے ہو کہ گبر میں تمہیں عزت ملے اگر چاہتے ہو کہ حشر میں تمہیں عزت بھی لیں تو دوستو چھوٹے بچے سے بھی پیار سے بات کرو اپنے بڑوسی سے بھی پیار سے بات کرو اپنے عزیز رشتہ دار سے بھی پیار سے بات کرو اور اپنے محلے دار و دکان دار سے بھی اللہ تعالیٰ میری آپ کی حاصل قبول فرمائے میں شاید کچھ اور عرض کرتا لیکن آپ کے چہرے بتا رہے ہیں کہ آپ سننا تو چاہتے ہیں لیکن ساتھ گھڑیوں کی طرف بھی نظر جاتی ہے میں دعا گو دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزر آپ سب کا میرا آپ سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے کہیے آمین اور میں اپنا تعلق میرا تعلق تو آپ سے بھی ہے لیکن اس گھر سے بچوں سے سارے بچے میرے شگرد ہیں کہ ان کی والدہ میری بہن ہیں بھائی محمد حسین صاحب میرے دوست بھی میرے بھائی بھی میرے مقتدی بھی یہ تعلق اللہ کرے یہ تعلق یہ لا الہ ابلاللہ محمد رسول اللہ تعلق ہمارا قائم رہے اور ہم جنت میں بھی حضور کے ساتھ ہیں آمین و آخر دعوانا الحمدلی